موسیقی اسلام علیکم آداب نمستے ٹیزٹ ایج نیوز میں آپ سب کا استقبال ہے آج بس و کلیان میں کرناتک انودان ریت سنگ کی جانب سے تمام پرائیوٹ اسکول کو بن کر کے احتجاج کیا گیا اس موقع پر خلیل احمد گوبرے نے ٹیزٹ ایج نیوز کو اس احتجاج کی تمام تفصیلات بتائی اجرابت کلیانٹک علاقے کا جتنا بھی ایڈکیشن ڈیولپمنٹ کے نظر آ رہا ہے وہ پرائیوٹ اسکولز اور پرائیوٹ پیچرز کے محنت جس کا نچیز آہیں کہ ہمارے اندر ایڈکیشن ڈیولیشن دیکھ رہے ہیں اس لیے ہم گورنمنٹ سے ہمارے ایڈمیسٹریٹیو سرشترز کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں بیرکریٹ سے ان سے ہی مطالبہ ہے کہ جو ہے آپ یہ سمسطے ہوئے ہیں ہمارے دروس ٹانٹک علاقے کی سکولز کو پرانگ جو ہمارے پرائیوٹ ٹیٹرز کو سینلری جو یہ ہماری یہ پرشش ہے اتنا کہیں جب میں اپنی بات ستم کرتا ہوں جائیں 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 بیشنی بار جو لاکڈاون ہو آتا اس میں بھی کئی پرائیوٹ اسکولز کے تیچرز کافی پریشان ہیں ایکنومک حالت سے کبھی جھوڑ رہے ہیں ان کو بھی کچھ مدد نہیں ملی گورنمنٹ سے اس بارے میں کیا کہیں گے اسی لئے ہم لاکڈاون کے پیریٹ میں بھی جو ہے بعد اقتا یونین کے ذریعے سے سٹرائک کرے پورا ریالی لکھا لے بسوں کے لیان میں خلے سے لے کر تپراہ تک تاکہ جو ہے پرائیوٹ ٹیچرز جو بیرزگاہ ہیں ان کو جو ہے انیت پر ڈیپینڈ ہے ان کا اور ان کو جو ہے ہیڈرابت کنانٹک علاقے کے اندر جو بجٹ ہے ٹیچرز کو جو بلکہ ہم نے گورنمنٹ سے مطالبہ کیا مگر پھر بھی گورنمنٹ آج تک بھی جو ہے اس کا کوئی احل نہیں نکالی اس لئے ہماری پوشش یہ ہے کہ زیادہ زیادہ ہے ٹیچرز کو یہ پرائیوٹ اسکولز کے جو ٹیچرز ہیں انہیں فائدہ ملے کیونکہ وہ لوگوں کی جتنی محنت ہے وہ شاید گورنمنٹ کے نظر میں ہم لانا چاہتے ہیں بس گورنمنٹ یہ مطالبہ ہے اگر آپ کا مطالبہ اگر آپ دیکھ اور نہیں کرتے تو آپ کیا کریں گے آگے اور اسٹائل کریں گے جو ہے جہاں تک ہو سا کہ ہم اسٹائل کریں گے بند منائیں گے اور جو بھی ہمارے منسٹرز ہیں امیلے ہیں امیلسیس ہیں پورا سیم تک جو ہے کوشش کریں گے پہنچیں گے تاکہ وہ لوگ خود سمجھ کر ہمارے انشاءاللہ مطالبہ مانیں گے ہمارے لیڈر سے کیونکہ وہ بھی سمجھتے ہیں تاکریباً لوگ ایڈکیشن سے ریلیٹڈ ہے ہمارے جتے بھی لیڈر سے وہ بھی ایڈکیشن فیل کے اندر ریلیٹڈ ہے ان کو بھی معلوم ہے کہ پرائیٹ لیچر شک کتنی محنت ہے اسکلوں کے کیا یوگدان ہے ہمارے پاس وہ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں اور ہم کو امید ہے ہمارے سرکار سے کہ پرہ پرہ ہمارے مطالبہ سیوزار کریں گے آٹی کو پرائیٹ اسکل سے نکالنے کے وجہ کیا ہے اور اس کے ابھی گورنمنٹ میں آٹی ایڈکیشن سے دیا ہے اس کے پیشلیٹ کیا وہ بچوں کے لیے ہیت میں ہے بچوں کے فیشل کے لیے آٹی بند گورنمنٹ کیا کریے یہ پولیسی ایڈاپ کریے کہ جو گورنمنٹ اسکل اور گورنمنٹ ایڈکیشن ہیں وہاں پر آٹی کے بچوں دال رہے ہیں جبکہ یہ غلط ہے آٹی کا مطلب یہ ہے کہ آٹی کا کوٹا پرائیڈ اسکلوں میں دے جو بچے غریب بچے جو مطلب فیس دے نہیں کر سکتے وہ لوگ پرائیڈ اسکلوں میں بھی جو اچھا ملتا بل کر جو ہے ان کی خواہش رہتی ہے پرائیڈ اسکلوں میں دالنے کے غریب ماباب تو پرائیڈ اسکلوں میں ان کو وہ حق نہیں مل رہا اور یہ گورنمنٹ کیا ہے یہ پالیسی کری کہ آلیڈی ایڈیڈ اسکلوں میں ان کا کوٹا رہا تھا ٹوٹلی سیری تعلیم ہوتی پرائیڈ میں بھی وہ لوگ بچوں کو تعلیم گلا سکتنا بھول کر جائے دونی فائی پرسنٹ کوٹا آتی کہ تھا جو گورنمنٹ جو ہے پرائیڈ اسکلوں سے ختم کری اور ہم جب بول رہے ہیں کہ آٹی شروع کرو تو وہ یہ کہہ رہی کہ آرکی ہم نے بندی کہا کیا جبکہ پالیسی غلط دو روحی پالیسی یہ گورنمنٹ بھی